اسلام علیکم سامنے ہم آپ روحوں کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر اور تعویل لے کے حاضر ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تفسیر اور تعویل جانا ہے آپ سورہ فاتحہ کا جانیں گے اور اس سے پہلے ایک دعا ہم دوہراتے ہیں آئیے ایک زبان ہو کے رب نشرح نصدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو آسان کر دے وہلو لوگ قتل میں لسانی میری زبان کی گرہ بول دے ویفقہ قولی وہ سمجھیں میری بات رب یسر ولی تقصر اے رب آسان کر اور مشکل نہ کر وطمیم بالخیر بھلائی کے ساتھ پورا کر و بگا اے نستعینو اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں آمین سمع آمین تو آئیے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کی سورہ فاتحہ مکی صورت ہے مکے میں نازل ہوئی تھی سبحان اللہ الحمدللہ ہے کسی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ با لفظ ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے الحمدو سب تعریفیں للہ ہی واسطے اللہ کے رب العالمین پارنے والا تمام عالموں کا الحمدللہ ہے رب العالمین تمام تعریفیں اسی کی جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے یعنی تمام عالمین کا رب ہے الرحمن بہت مہربان الرحیم بہت رحم والا بہت مہربان اور بہت رحم والا مالکِ یعنی مالک یوم یعنی تاریخ الدین یعنی جزا جزا کے دن کا مالک ایاک نابدو ایاک تجھی کو نابدو یعنی عبادت کرتے ہیں و یعنی اور ایاک تجھی سے نستینو مدد چاہتے ہیں اہ دینا راہ دکھاؤ ہدایت دینا سرات یعنی راہ المستقیم یعنی سیدھی اہدنا سرات المستقیم سیدھے راستے پہ چلا سرات یعنی راہ آگے بھی ہم نے دیکھا اللزین ان لوگوں کی انعامت انعام کی تنے علیہم اوپر ان کے سیدھے راستے چلا یعنی سرات مستقیم سرات اللزین آنمت علیہم ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فاضل و کرم کیا انعام نازل کیا علیہم اوپر غیر یعنی سیوا ان کے مغزوب جو غزب کیا گیا جن پہ علیہم اوپر ان کے غلل دالیم وَا یعنی اور لَا یعنی نَا از دالیم یعنی بھمراہم اس میں بتایا گیا ہے اسرات اللزین آنمت علیہم ان لوگوں کے رستے جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا غیر المغزوبی نا کی ان پر جن پر تیرا غزب ہوا علیہم ان پر ان کے وَا یعنی اور لَا یعنی نَا اللہ دالیم یعنی بھمراہم ہو گئے بہکے ہوں کے راستے پہ نہ چلا اللہ اوپر اللہ اوپر یہ ہم نے ترجمہ جانا اب دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں کیا بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ اوپر اللہ اوپر تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اس میں اس کی سنا بیان کی گئی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو بہت رحمان اور رحیم ہے الرحمان الرحیم مالک یومی دین جو یوم جزا کا مالک ہے ایا کنا بھدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ایا کنا بھدو اور ایا کراستین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی سبندہ آجزی کر رہا ہے اس کی حمدوسنا کر رہا ہے اور تمام جہانوں کے پالنے والوں کی حمدوسنا کر رہا ہے اور اس کے بعد سے اگلی آیت میں ہدایت مانگ رہا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کا راستہ ان لوگوں کا جس پہ اس کا انعام نازل ہوا نہ کی ان لوگوں کا جس پہ اس کا غضب ہوا نہ کی ان لوگوں کا جو رہ کے ہوئے ہیں اللہ اوپر اللہ اوپر ہم تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے کہ سور فاتحہ کو کا نام ہے سور فاتحہ سور یعنی آپ لوگ جانتے ہی ہیں اور فاتحہ فاتحہ یعنی دلوں کو جیت لینے والا سبحان اللہ اللہ حضور اللہ ہے کسی رہا اور اس کا رومن میں اردو میننگ ہوتا ہے کھلنا یا شروع ہونا تو سچ مجمع کلام پاک کی شروعات ہی اسی سے ہو رہی ہے اس میں فیمنائن انرجی دکھائی دیتی ہے آپ نے سنا ہوگا فیمنائن انرجی اور مسکلائن انرجی اس میں فیمنائن انرجی آتی ہیں اور اس کے تعداد سیون ہے اور دن جمعیرات اور منگل مانا گیا ہے رنگ پیلا اور سبز ہے سبحان اللہ سرکارواری سے پاک آلم پر آئے نے کہا ہم کو جو کچھ مجمعہ ہے میری دادی فاطمہ تو دیکھیں فاطمہ نام کا بھی اس میں ذکر ہے کہ پیلا اور سبز اور سرکارواری سے پاک آلم پناہ کے احرام بھی پیلے اور سبز رنگ کے ہیں سرخ رنگ کی بات کہیں تو واری سین میں سب سے بڑا مولانا حسین علیہ السلام نے کرولے میں جا کے اپنے حق ادا کیا اسی بھی رنگ سرخ ہے اور پتھر میں اگر بات کرتے ہیں تو فیروزہ ہوتا ہے اسلام کا اور اس کے واسے ہاتھوں میں کاس کاسی رکھے اور کہا جاتا ہے کہ جب یوم جزا کا دن ہوگا تو زمین تامے کی ہوگی اللہ عبر اللہ عبر اب اس سورہ کو بہت سارے ناموں سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ناموں سے پکارا گیا ہے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم نے جان لیا اب فاتحة الكتاب دلوں کو جیت لینے والی کتاب سبحان اللہ الحمدلاللہ ہے کسی رہا اس کا وارڈ میں نہیں ہے دلوں کو جیت لینے والی کتاب ام القرآن قرآن یعنی پڑھنا اقرآن سے قرآن ہوا ہے قرآن یعنی پڑھنا اور ام یعنی ما شروعات بھی ہوتا ہے پڑھانا بھی ہوتا ہے تو ام القرآن ہے یہ کتاب سورة الالقنز یعنی الگنج کہتے ہیں خجانے کا ڈھیر اور کافیہ یعنی مکمل تو کافیہ الوافیہ مکمل جڑ اور اساسہ یعنی کلام پاک جاننا ہے تو ہمیں اس جڑ کو دل سے روح سے جاننا پڑے گا اللہ ابر اللہ ابر اللہ ہم سب کو پنجتن کے صدقے میں اسے جاننے کی توفیق تا فرما دے کیونکہ اگر ہم نے اسے جانا تو مکمل قرآن ہمیں جاننے میں بڑی آسانی ہو جائے گی اور اصافیہ ہم نے اس سے پہلے بھی جان رہا کہ آل یعنی بہت ہوتا ہے اصافیہ یعنی شفا دینے والا مکمل شفا اصفیہ یعنی مکمل شفا نور آپ جانتے ہی ہیں اس کا نور ہے ذاتی نور اور صفاتی نور ہے ذاتی نور اس نے اپنے وارثین میں اپنے پنجتن پاک میں محدود رکھا اور صفاتی نور سے اس نے کل قائلات بنا گیا ہاں مہاب چاند سورج کیلے مکوڑے چاند سورج دریا پہاڑ تمام چیز ہیں اس کے صفاتی نور سے بنی ہیں اللہ اکبراللہ ہوئے رقیہ یعنی پوشیلہ اسی سے بتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے اللہ عجز علی اس سورہ فاتیہ میں راز پوشیلہ رکھا ہے اور اپنا اور اپنے بندے کی بیچ اور اپنے محدود کا اور الحمدللہ ہے کسیر الحمد علی یعنی بہت حمد یعنی صنع اس میں حمد و صنع بھی بیان کی گئی ہے تو حمد و صنع ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ ہو اکیلے نہیں ہوا تھا علیف سے لیلہ کو بکارا لیلہ نے علی فور ہے کو اپنے ساتھ جمع کیا تو اللہ خب ہو گیا اللہ پر تو تمام کی حمد و صنع اس میں ہیں سورہ الدعا یہ وہ سورہ ہے جو سب دعا اس میں شامل ہے یعنی کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو اس سے اچھتا رہ جاتا ہے سبحان اللہ تعالیم المسلح ہر تو آجزی اور انکساری سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے اس میں ہے سورہ تفویز یعنی اس نے اپنے اندر سے جو نور تفویز کیا پنجتن میں اور ان کے عشقین غلامین متقدین میں تمام نبیوں میں اولیہ میں عشقی عمید کیا تو یہ تفویز یعنی ٹرانسفر ہوتا ہے چھپانا بھی ہوتا ہے رکھنا بھی ہوتا ہے سورہ اسوال 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 کا مطلب تیز رفتار بھی ہوتا ہے دریافت یعنی خوشنا بھی ہوتا ہے اس تفسار یعنی جسے تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہو جس میں تو اسوال امم کتاب سارے کتابوں کا امام سارے کتابوں کی ماں ہے لا بغبر جتنے بھی صحیفے اس سے قلم نے دیکھا کہ ایک سو چار صحیفے اور توری زہور انجل اور کلام پاک تمام کے فضائل اسی مرکیز میں آتے ہیں اسی لئے امم کتاب ہے کلام پاک امم کتاب کے نام سے جانا جاتا ہے بے شکر فادخت القرآن یعنی ایسی قیرت ایسی پرہائی جو دلوں کو جھیت لیتی ہیں اللہ اکبر سورہ السلات یہ سورہ سلات ہے اس میں سلات قائم ہو جاتا ہے تو سلات سارے پیروں کے پیر کو محمد مصطف سلام طلع علیہ وآلہ 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 کہتے ہیں کیونکہ ان کے عشقین علامین متقدین ہی اولیاء عشویعیت کیا انبیاء عشویعیت کیا تو اس طریقے سے سلات قائم ہو جاتی ہے سبا سات آئیتوں کا مجموعہ اور تفسیر سے بتا جاتا ہے کہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی اس کا نزول دو بار اللہ وآلہ 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 سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس کو تفسیر سے مکہ والوں کو بتایا مکہ میں بھی اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد مدینہ میں بتانے کی کوشش کی نہ کرتے کیونکہ یہی تو جڑھ ہے اس کو جانو گی تو آگے جانو گے اگر اس کو نہیں جانو گی تو کچھ نہیں جانو گی اسی لئے یہ دو بار نازل ہوئی سورہ مسانی سورہ فاتح کتاب ڈلوں کو چیت لینے والی کتاب فاتح کے مالی جسے شروعات کیا جاتا ہو اللہ اوپر اللہ اوپر اب ہم نے اس کا ترجمہ لفظ و لفظ جانا تھا اور تفسیر جانا تھا اب آگے اس کا تعبیل جاننے کی کوشش کریں گے آپ نے یہ دیکھا کہ تفسیر کسی کہتے ہیں تو تفسیر میں کتابوں کے دلائل لیے جاتے ہیں حدیثوں کے دلائل لیے جاتے ہیں ثبوت پیش کیا جاتا ہے لیکن تعبیل اسے کہتے ہیں جو اہل اللہ کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں اللہ وبر اللہ وبر اس لئے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتے ہیں اہل حق اپنے آدم خود ہی دلیل ہوتے ہیں اور خود ہی ثبوت ہوتے ہیں اس لیے اس کے بارے میں جانیں گے ہم ایک سورہ میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا صَبْعًا مِنَ السَّمَانِ وَالْقُرْآنُ الْعَزِيمِ بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائے آپ کو بار بار بتایا اور یہ دہرائی جانے والی آیتیں اللہ وبر سبحان اللہ الحمدللہ تصیر اگر ہزاری زندگی میں دیکھتے ہیں تو صورة فاتحہ جب بھی کبھی فاتحہ پڑتے ہیں تو اس کے بعد سے اس کو دہرائے جاتا ہے اور ڈیلی پانچ وقت کی ظاہری نمازوں میں بھی اسے دہرائے جاتا ہے بار بار اللہ اوپر ایک لقات جب ہم پڑتے ہیں دو رقات سے کم کوئی نمازی نہیں ہے نماز فضل بھی اگر اس کا فرش کھالی پڑتے ہیں تو دو رقات پڑتے ہیں اس میں بھی آپ دو بار اسے دہراتے ہیں اور صورة فاتحہ صلات ہے یعنی صلات والی صورة ہے اسے لیے اس کے بنا صلات بھی قائم نہیں ہوتی چاہیں ظاہری نماز ہو چاہیں باطنی نماز ہو اللہ اوپر اللہ اوپر باطنی نماز ہمارے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے جو اہل اللہ کے ذریعے ہمارے سینوں میں توفیظ فرمائی جاتی ہے اللہ اوپر اللہ اوپر اور ظاہری نمازیں ہو ہیں جن میں رقات جو ہم اسے بطور ظاہر پانچھا پڑھتے ہیں یہ ظاہری نمازیں ہیں اللہ اوپر اللہ اوپر تو بار بار گھرائی جاتی ہے بڑی عظمت والا عظمت والا قرآن ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا سبحان اللہ الحمدللہ کسیرہ اس آیت میں نشانیاں رکھے گئی ہیں اس کی صفات رکھی گئی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کسیرہ اس میں قرآن آیتیں ہیں اور اگر وجودی قرآن یعنی جو کامل انسان ہوتا ہے وہی وجودی قرآن ہوتا ہے اللہ اوپر اللہ اوپر تو بطور ظاہر اگر ہم اپنے جسم میں دیکھیں تو دو آنکھ اور نار کے دو راستے اور اس طریقے سے اس صورت میں بھی سات چیزیں آیاں سات عزو آیاں سبحان اللہ اسے قلب مدبر اس لیے کہا گیا کہ قلب پہ اس کو اتارا گیا اللہ اوپر عزو طول قرآن حال انسانیت میں سات کو اتو کے سات دہرایا گیا یعنی بیان کیا گیا اس سے پہلے ہم نے جانا کہ اللہ تبار وطاللہ نے کلام پاک رسول اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے قلب مبارک پہ نازل کیا تھا اللہ اور اس کے نام بھی ہے متخیل یعنی خیال پیدا ہونا دوسرا متخیمہ یعنی بخم پیدا ہونا اور ذکرہ یعنی خیال کو تردیب دینا متفقر یعنی فکر پیدا ہوتا ہے حافظہ یعنی یاد کرنا مدبر یعنی بیان کرنا مشترکہ یعنی سب خیال سے کام لینا سبحان اللہ خمد اللہ کسیرہ نفس امارا ایک اسدہے کی طرح ہے اور جس کے ساتھ سر ہیں اللہ ہوگر اللہ ہوگر ہم نفس کے بعد میں جانیں تو اس کے بھی ساتھ اس میں ہیں اللہ ہوگر تو اسی لئے اہل ہم نے کہا کہ یہ ایک اسدہے کی طرح ہے اور اس کے ساتھ سر ہیں اور اسے ہر انسان میں رکھا گیا ہے اللہ ہوگر اللہ ہوگر منجتن کے سر میں ہمیں سور فادیہ عطا ہو ہمارے قلب میں اللہ تبار اللہ اپنے محبوب کے سر میں اتار دے تا کہ ہم ان ساتھ اجدہوں کے سر سے بچ جائیں اللہ ہوگر اب انسان میں حرز یہ جو ساتھ سر والا سانت ہے ایک حرز ہے بخل ہے کینہ ہے حسد ہے شہوت ہے غبر ہے اللہ اکبر سور فاتح کو سب مسانی بھی کہتے ہیں سات دروازے ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ کسیرہ اور اسی میں صراط مستقیم ہے بے سکت اس میں ہم نے ابھی ابھی پڑھا صراط مستقیم اب دیکھئے دعا مونس میں شروع میں کہا سور فاتح میں فیمیل انرجی ہے تو دعا مونس ہے طالب سادق ہے سات مقام حاصل ہوئے ہیں اسے اور یہی نجات کا ذریعہ بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے کہ میں روم ہوں حق ہوں محبیت میں خطرات نہ ہوں اور اگر دنیاوی شفاق سے دنیاوی اشیاء اور اجزاء سے یہ دیکھا جائے تو آگ ہوا مٹھی پانی روح نور اور نفس کا مجموعہ ہے اور تمام کائنات انہی میں سے کچھ چیزیں ملکے ہی تمام کائنات بنی ہیں آگ ہوا مٹھی پانی روح نور اور نفس کا مجموعہ خاص کر کے قرآنی کہلاتی ہے نفس ترک کرتے ہیں ہم یعنی ان ساتوں ازدہوں کے سر کو اگر ہم کچل دیتے ہیں تو ہمیں نفس مطمئنہ مل جاتا ہے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اتا ہو جاتا ہے نفس ترک کر کے تمام نفس کو ترک کر کے دیدار الہی خیال ہم کرتے ہیں اس کے طالب ہو جاتے ہیں تو قلب مطمئنہ میں عطا ہو جاتا ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں اگلے مقام پہ کہا گیا ہے کہ سات مقامات کا زیر کر کے فاتح ہو جاتا ہے آدمی جو وجود انسانی میں سات مقامات رکھے گئے ہیں اگر پنجتن کے صدقے میں ان تمام پہ ہم عبور حاصل کر لیتے ہیں تو ہم فاتح ہو جاتے ہیں اور مقام تک پہنچ جاتے ہیں سبحان اللہ خمد اللہ ہے قرآن ساکت میں خمد شریف کے بعد سے مقام شروع ہوتا ہے یہاں دیکھئے اہل صوفیہ نے بھی کہا کہ ہمارے سینے میں ساتھ مقامات رکھے گئے ہیں اگر ان پہ فاتح ہو جاتے ہیں جیت ہو جاتی ہے ہماری تو ہم فلاوی پہنچ جاتے ہیں ہم لطائف کے بارے میں جانیں گے جسے ہدایت دینا ہوتا ہے اسے مرشد قامل وعدہ کر دیتا ہے سبحان اللہ خمد اللہ ہے کسیرا ہم نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں وجود انسانی میں ہی ہیں لیکن اسے اغور کرنے خواجہ مینودین چیستی فرماتے ہوں کہ ملخوزات ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آیتیں ہیں اور انسان کے جسم میں ساتھ بڑے عزو رکھے گئے ہیں سبحان اللہ خمد اللہ ہے کسیرا اور جو سورہ فاتحہ اغور کر لے گا ان کے لطائف روشن ہو جائیں گے ساتھوں مقامات روشن مل بود مسار لانسود اور انسان فتح کر کے فاتح ہو جاتا ہے ان ساتھوں مقام کو مرشد کاملہ کی ذریعے سبحان اللہ خمد اللہ ہے کسیرا اس کے باطنی راز کو چاننے کے لیے دلیل کی نہیں یقین کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہم بار بار دھورانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل ان کی زبان سے نکلی حل بات حق ہوتی ہے چاہیں ان کے بات کرنے کا انداز کتنا بھی آؤ فہم کیوں نہ اللہ خبر اللہ خبر فاتح کفی فاتر ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب وہ ظہور میں آنا چاہ رہا تھا تو اس نے سب سے پہلے ایک نور خلق کیا اولا ما خلق اللہ نوری اور نور سارے کائنات میں فاتر ہوا سبحان اللہ اللہ سات لطائف سے تعلق رفتی ہے اور ہمارے اندر جو روح ہے روح کی سب خط بھی سات ہے اور سات منزلوں سے تعلق ہے اس کا اپنے اصل کی طرف لوٹ میں کا راستہ اس میں بتایا گیا ہے یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں ہمیں واپس جانا ہے آیت سوالی کی عمید دین سے یہ بتا چلتا ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں واپس جائیں گے اور یہ سابق کتاب اللہ تو ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے واپس لوٹنے کا راجتہ بھی ہمارے اندر ہی اس کا نقش رکھا گیا ہے لیکن اس نقش کو بنا مرشد قابل کہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے اور پیشلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ تصمیع اسے کوئی الفاظ ہی بنتا یعنی علی کا نقطہ یعنی وہ اپنی قوت عطا کیا اس نے دباع سے احمد ہوا جو اللہ ہوا اللہ کا اور وہ اس کی قوت یعنی مولا اللہ کو یہ کیا تو اللہ خور ہوا جہاں میں شفات ہیں یعنی جب باہ لیتے ہیں ہم تو اس میں علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دونوں شامل ہوتے ہیں اور ہم دیکھیں ایک تو محمد کی تعداد بانوے اور علی کرم اللہ وجہ کی میں جا رہے تھے کہ آگے حسنین کریمین علیہ وآلہ 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 اور پیچھے اما فاطمہ زہرہ اس کے بعد مولا علی مشکل شاہ بیج میں سرکار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بنجی تن کی صورت میں جا رہے تھے حیسائی نظرانی تک پہنچا سکتا ہے ہمارے سینوں میں بھی کل روح سر خفی اخفہ یہ پانچ مقام ہیں یہی نماز حق ہیں اور یہی صلاح خائم ہوتا ہے چھٹے مقام یہ پانچ کو بھور کرتے ہیں تو یہاں نا کا مقام ہے اور نا کے مقام پر صلاح خائم ہو جاتا ہے اللہ اگبر اللہ اگبر تو حدیث قصہ میں یہ نقص موجود تھا اور یہاں دیکھئے دو آگے بیچ میں زیرو یعنی نقطے سے ہی کل کائنا شروع ہوئی اللہ اگبر جب کچھ نہ تھا تو کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا تو اس طریقے سے پانچ کی یہ صورت ہے اور پانچ اس کی ظہور ہیں پانچ اس کے ذات ہے لاغ بر لاغ بر ہم قلبہ بھی کوئی بھی قلبہ یعنی بات ہوتا ہے بات چلو بھی ہم کرتے ہیں تو کہا گیا ہے اقرار بل لسان تصدیق بل غل ہم زبان سے اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو زبان کو پاک کرنا ضروری ہے اور سانسوں میں اس کے نام کو سنسل انفاظ کہتے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر اللہ کو ذکر روحی کہا گیا ہے روح میں اس نام کو اور گانے میں بھی آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ سانسوں میں سمرو تیرا نام رہے اسی بات کو پہلے کے صوفیہ قلب میں اللہ بسانا ذکر قلبی ہے بشیرت صفات اللہ ہے اور ہر سو اسی کا جلبہ دکھائی دینا چاہیے ذکر نوری ہے اللہ اور مرشید کا تصور مائم مقام ہونا چاہیے ذہن کو ذکر میں لگانا چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے سرے کو یعنی احساس کرنا چاہیے سماعت یعنی سننا تو تمام آوازوں کی اگر ہم نفی کر دیتے ہیں جو ہمارے ارد ارد چلتی رہتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہمیں آواز سربدی سنائی دینے لگتا ہے تو یہ جو آنکھ ناکھ کان آنکھ سے بشیرت ہے یہ صفات اللہ ہے ہر سوسی کا جلوہ اس سے دیکھنا ہے زبان ذکر کرتا ہے اور ذکر نوری ہونا چاہیے ذہن سوچ رہتا ہے ذہن کو اس کے ذکر و فکر میں لگانا چاہیے کان سنتا ہے تمام آوازوں کی نفی کر دیتے ہیں تو آواز سربدی ہمیں سنائی دینے لگتی ہے اور ایک مقام کہ کہ اللہ یعنی سورہ فاتح اللہ اور بندے کے بیچ کا راز ہے سبحان اللہ الحمدلللہ ہے کسیرہ سات راز ہیں اس میں جو آپ کے سینوں میں ہیں اور لطایف کی صورت میں اللہ بر اللہ بر اور سات کا تعلق چھے سے ہے یعنی ہم معبوض پہ جاتے ہیں سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 کی میں علم کا شہر ہوں ظاہری باطنی تمام علوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کی دروازہ علی وآلی تو چھٹے مقام پہ علی پانچ سینے میں ہیں یہ میں ہے پنجدن پاک اس کی ذات ہے اللہ اگر اللہ اگر اور اسم ہے اور ذات میں دیکھنے چاہوگی تو پنجدن ہے اللہ سبحان اللہ الحم اللہ کسیرہ تو جو سات کا راز ہے چھے میں ہے اور چھے کا راز پانچ میں ہے اور جو پانچ تک پہنچ وہ اس واحد تک پہنچ گیا اللہ تو پہنچ گیا اللہ اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اہد ہو جاتا ہے تو ہر بچہ سات دائرہ لے کے پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں یعنی اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو بچہ آتا ہے وہ اس نے مسلم ایمان دے کے ہی اسے بھیجا ہے جب یہ دنیا میں آتا ہے وہ مایہ کے جال میں فستا ہے ستر ہزار مایہ کے پردوں میں فستے جاتا ہے اور فصلی کے بعد ملکوں میں غوم میں مسلقوں میں اور مذہبوں میں بٹنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے ہمیں مسلق مذہب اور فرغا اور مشرق ایسی کسی چیز میں نہیں بٹنا چاہیے بلکہ ہمیں مشرق سرکار واری سپا کالا کا قول ہے کہ ہمارے سلسلہ اور فرغا نہیں بلکہ مشرق ہے اللہ وبر اللہ وبر تو اس سے سمجھ رہی چاہیے بنیاد ہے جڑا درہ میں سمجھ میں آ گیا تو تمام شاخین سمجھ میں آ جائیں گے اللہ وبر اللہ وبر ہم قائم مقام کے دائرے میں آنا شروع کر دیں گے اب بنجی تن کا صدقہ ہو سکتا ہم پر نظر کرم ہو جائے اور ہم قائم مقام ہو جائیں سبحان اللہ الحمدللہ ہر بچہ سات دائرہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور اپنے افال یعنی اعمال شفار ذات الہی یہ تمام چیزوں کے ذریعے حیات علم و قدرت سماعات بشارت حیات یعنی زندگی علم یعنی جانکاری قدرت یعنی اس کے بارے میں جانکاری جو اللہ جو چلا رہا ہے سماعات یعنی سننا بشارت یعنی دیکھنا کلام یعنی بات ارادہ آپ جانتے ہی ہیں اسے جان کر حق شناش ہو جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کسیر قرآن عظیم سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ظہور ہوتا ہے اور وہ یہ روح آزم ہے فاتحہ کے ایک ہزار فضائل ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کسیرہ اس کے خاص ساتھ اس کے خاص چیزیں ہیں یعنی بنیادی جنہ سب ساتھ ہیں اگر ہم نے ساتھ کو چانا اور سات ازدہوں کا سر کو چل دیا اللہ مبر اللہ تو قلب مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں بھی کامیابی اور کامرانی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور مدینہ العلم اس کا راستہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جو عالی تر پہنچا جو مشتر پہنچا جو مشتر پہنچا وہ اللہ تر پہنچا اور اہل بیت اتحار یہی پنجتن ہیں اور اس کے بعد سے انہی پہ پینام نازل ہوئے سبحان اللہ